اس بار کرونا نے کردی ہوار پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ونڈے سیریز جون دوہدار بائیس تک ملتبی گزشتہ روز پانچ نئے کیسے سامنے آئے مہمان ٹیم کے کل چھے کھلاڑی اور تین آفیشلز وائرس سے متاثر ہوئے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میں دو سو آٹھ انز کے تاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری حق دو گوادر تحریک کا بتیس دن سے جاری دھرنا کام کر گیا حکومتی وفد کے مولانا ہدایت اور رحمان سے مذاکرات کامیاب دھرنا ختم کر دیا وفاقی وزیر آسد عمر کہتے ہیں مظاہرین کے کچھ مطالبات پورے کر دیئے باقی بھی جلد مان لیا جائیں گے وزیر آزم عمران خان بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں جو وہاں پر وعدے کیے گئے ہیں ان سے کچھ تو پورے بھی کر دیئے گئے ابھی ان کے اٹھنے سے پہلے پورے کر دیئے گئے ہیں اور باقی چیزیں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ پوری کی جائیں گے وزیر آزم عمران خان یقین رکھتے ہیں اور دل صحیح سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کے مطالبات خانے وال میں زمنی الیکشن کمارے کام مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق شیر کپلا بھاری پولنگ ختم ہونے کے بعد ٹی ایل پی اور نون لیگی کارکنوں میں لڑائی ہو گئی مکور لاتو کا استعمال ہوا جو آپ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا ہے جب ان کو پتا چلا کہ ڈریکٹ فلائٹس ہیں یہاں باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی لوگ بچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس وزیر اعظم عمران خان نے اس کردو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتہ کر دیا میونسپل اسٹیڈیم میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کہا سویڈزرلینڈ گلگت بلتستان سے آدھا ہے اور سیاہت سے ستر ارب ڈالر کماتا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے بہت فائدہ ہوگا ہم بھی سیاہت سے تیس سے چالیس ارب ڈالر کما سکتے ہیں وہ وقت بھی آئے گا جب لوگ نوکریاں ڈھونڈنے یہاں آئیں گے وزیر اعظم نے احساس راشن پروگرام شروع کرنے کا اعلان بھی کیا وزیر اعظم کے خلاف پروپیگنڈا حکومت کا سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیر اطلاعات فواد چودری نے وجیودین احمد پر کرمنل کیس پائل کرنے کا اعلان کر دیا کہا وزیر اعظم نے کبھی قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا جہانگیر ترین نے بنی گالا کے اخراجات سے متعلق بیان کی تردید کر دی ہے اب لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے بانگلہ دیش میں جو کچھ ہوا جمہوری نظام چلتا رہا شاہید خاکان عباسی کہتے ہیں جب تک عوام کو اہمیت نہیں دیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا کوئی ادارہ آئین سے بالتر نہیں ہو سکتا حمزہ شہباز کے حکومت پر لفظی وار کہا ملکی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا گیا مہنگائی سے غریب کا جینا دو بر ہوا کسانوں کو مہنگی خاد بھی دستیاب نہیں عوام عمران خان کو کٹیرے میں لائیں گے سولہ ہزار برطرف ملازمین کی بحالی کا کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا کل صبح گیارہ بجے سنائے جائے گا عدالت نے کہا یقینی بنائیں گے کہ سرکاری اداروں میں کوئی غیر آئینی طریقے سے داخل نہ ہو کیس نظر احسانی کی حدود سے باہر نکل چکا ہے عدالت صرف قانون کو دیکھے گی لاہور میں سموگ اور پنچاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج عوام کا برا حال دھند کے باعث فیصل آباد میں دو حادثات میں تین افراد جاں بھاک ہوئے لاہور میں فلائٹ آپریشن معطل ٹرینے بھی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار لاہور سے سمندری سیال کوٹ اور کوٹ مومن تک موٹر ویز بند کر دی گئیں مہکمہ موسمیات کے مطابق چار سے پانچ روز میں سموگ اور فوق کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور لاہور کے بارہ دروازوں میں سے ایک روشنائی گیٹ جو مغلیہ دور میں رات ہوتے ہی روشنیوں سے جگمگانے لگتا تھا چار سو سال پہلے مغل بادشاہوں کی گزرگاہ کو ہر رات چراغوں سے روشن کیا جاتا تھا موسیقی